اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور میں ساتھ موجود ہیں احمر اور آپ کو اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا پشتے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اتنی وائرل ہوئی اتنی وائرل جیسے نزلہ بخار وائرل ہو جاتا ہے کہاں سے کہاں سے امریکہ کینڈا دبائی شارجہ اور پتہ نہیں یورپ کے جو جو پرانے دوست عرصے دراز سے نہیں مل رہے تھے ان کا بھی ویڈیو فل ہو گیا ہے اور اپن کو بھی بہت زیادہ ویڈیو جو آئی ہے تو وہ میں کوشش کروں گا کہ ڈال دوں بلکہ ڈال کیا دوں کوشش کریں گے احمر سے کہ وہ تھوڑا سا دوبارہ بول ہی دیں بیسا جیسے ہوا اس کے علاوہ احمر حال بتاؤ اسلام علیکم جب میں بالکل خیریت سے ہوں جسی وائرل کلپ کی بات کریں ہوں باری زبان میں یہ کشمیر جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس میں بھی کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے پاکستان کے کشمیر میں بھی اور پاکستان کے اس کے ساتھ کے نیرے علاقوں میں بھی یہ پاری زبان بولی جاتی ہے بہت سر لوگ اور آپ انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی یہ زبان کو سمجھتے ہیں وہ یہ تھا کہ بیٹا مہرچے کیا لگی ہوئی آپ کو ہے ایکول ہے سیکونڈ ہے نہیں نہیں بتاؤ نا کہ وہ فیمل جو آئی جو آئی جا آجا میں فیمل بتا ایک خاتون ہوتی ہے وہ شہر میں شفٹ ہوتی ہے ہوتی وہ گاؤں سے ہیں تو وہ اپنے بچے کو چھپ کرا رہی ہوتے ہیں گیٹ اپ موڈرن کیا ہوتا ہے لیکن جب وہ بولتی ہیں تو پتا چل جاتا ہے گاؤں سے کیسے بچہ شرارتیں کر رہا اس کو چھپ کرا رہی ہیں بس میں ہاں بس بس میں کہہ رہی ہیں بیٹا نہیں کیا رہو نا کیا کر رہی ہو اس ویکس میں دیکھ رہی ہوں آپ دویک ویک کر رہے ہو کبھی ادھر پلوم رہے ہو کبھی ادھر پلوم رہے ہو کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہو کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہو کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں ایکول ہے انسانیوت ہے آپ کے اندر میرے سے کیا لگی ہوئی ہیں آپ کو میں آپ کو بیٹا دوں کہ اگر آپ نے یہ شرارتیں بھوند نہ کی تو میں آپ کو پیکوڑ کے ریمزان ایکول کے والے کہہ دوں یہ جتنی بار سنو اتنا مزے گاتا ہے وہ کلپ اللہ اللہ جواب تھا ہم اچھلی پانچ سات لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ہی مزے کا وہ سین تھا اور وہ بھی بتاؤ نا جو کوئی سمبڈی ڈائز اچھا یہ بھی ہوتا ہے میں اکثر خود وٹنس کیونکہ میرا اپنا تعلق ان پاری لاکھوں سے ہے تو اگر کوفودگی ہو گئے نا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ افسوس کرتے ہیں خاتر خانے کی اپنے اپنے طرح سے اس کو دل جوئے کرنے کی خوشش کرتے ہیں وہاں پر خواتین اکثر نا اس بچارہ جو مرا ہوتا ہے اس کے دھرانوں سے دکھ کے بجائے اپنے گھر کے مسائل لے کے سائٹ پر بیٹھ جاتی ہیں اوے مڑے نکے کی نزلہ زیکم بیخات گیلہ کرا بریہ لیت کی تھی اب انہوں نے باہر روڑے اپنے جسنا اولادیں میں پالی میں جانڈی ہیں یا نیلی چھتری اللہ جانڈا اچھا کچھ لوگ عجیب ہیں یہ مزاق تھوڑی اڑھا رہا ہے زبان کا یہ تو مطلب ایک ٹیلنٹ ہے اور جس طرح کا ایک یہ خود آپ ویسٹ انڈیز ہوں بھائی سنیں سنیں میری بات سنیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان کا کئی دوست اسی فیصد کومنٹ پوزیٹیف تھے ٹوئنڈی پرسنٹ نیگیٹیف تھے اور اگین ہم سمجھ آتیے کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے سارے لوگ ہر کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے ہیں پھر پوچھا ہماری زبان کا مزاق اڑا ہے تو میں ویسٹ انڈیز سے ہوں بھائی میں سرلنگ میں یوگنڈا سے ہوں میری بھی تو یہی زبان میں پاڑی علاقے سے ہوں ایم 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 ارنزیب ستی میری اپنی زبان ہے اور آپ ہر چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے دو آنکھیں ہوتے ہیں ایک پوزیٹیف ایک نیگیٹیف پوزیٹیف آنکھ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا کہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا جو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے بھی انجواہی تھی نیگیٹیف یہ ہوتی ہے مزاق مزاق بلکل نہیں اڑا صرف بتایا کہ یہاں پر لوگ اس معاملات میں یا اس خاص سنیریو میں بات کر سکتے ہیں بلکل مزاق میری زبان ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح بات کیا ہے اور بات سے یہ جن لوگ کو نہیں سمجھا رہی تھی انہوں نے بھی دیکھا اور بڑا وہ مزاقا کلپ تھا اور آپ ڈھونڈیے وہ آپ کو مل جائے گا میں بلکہ کئی سے جو اپلوڈ کیا ہے مرنے وہ ڈالوں گا لنک اس ویڈیو کے نیچے تاکہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ کیسا تھا بہت ہی یار سینکروں لاکھوں میں وہ شیئر ہوا ہے اچھا جی کرکٹ پاکستان برسیز سری لنکا پہلا ٹیسٹ میٹ دوسرا دن کا اکتے تام اور اس میں جی کیا آپ سوٹ دیا ہے یہ کس نے پہ آؤٹ ہوا ہے دو سے کتر پہ آجا ہیلو کر دیں اللہ و السلام علیکم اور کیا آپ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سری لنکا کے دو سے کتر پہ دس آؤٹ ہوگی ہے دس آؤٹ ہوگی ہے وہ ٹھیک ہے اور لیڈ کتے کیلئے ہے لیڈ بتا دینا وہ جلدی دو آؤٹ کر لیے اسی پہ پانچ آؤٹ ہے آئی گیس لیکن پھر کافی اچھا کمبک کیا سری لنکا نے آج تھوڑا سا بیٹنگ کے لیے بہتر ہو گیا تھا پہلے دن دورہ مویسٹر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فاس کولور کی بھی ہیلپ زیادہ تھی آج تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی ینگ بولنگ لائن اپ ہے جس میں آپ دیکھئے کہ نسیم شاہ نے کوئی آؤٹ نہیں کیا کیونکہ آپ بھی ینگ اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو کہا تھا کہ ان میں تھوڑا سن کوئی ٹائم لگے گا اچھا میں ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عباس کے لیے اچھی بات یہ کہ انہیں چار آؤٹ کی ہیں اور شاہین آفریدی نے پانچ آؤٹ کی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں میرے خیال میں شاہد انٹس پرکیٹ من کی پہلی پائی وکیٹ آل ہے شاہین آفریدی بہت آؤٹ سٹیڈنگ بولنگ کی شاہین آفریدی نے لیکن اگر آپ کو اگر سب بولنگ کی سپورٹ چاہیے تھے یہی پہ اگر نسیم شاہ ایک سے دو آؤٹ کر لیتے تو یہاں پر ہمیں فائطہ ہو سکتا تھا یاسر شاہ بگ وری فر پاکستان کیونکہ یاسر شاہ بلکل آؤٹ آف فارم ہے میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جب مزبا علک ہمارے کپتان تھے ٹھیک ہے اس دور میں ہم اپنے ہوم پہ مارا بہت آؤسٹیڈنگ ریکار تھا پور ایک ڈیکٹڈ ہم آنڈ بیٹن رہے لیکن سب سے بڑا پرابلم جو مزبا علک کے ساتھ جہاں پہ بہت ساری ہم تعریف کرتے ہیں وہ کبھی بھی بیک اپ ٹیلنٹ کے اوپر نہیں جاتے ساتھ ہوئے ٹور ہوتے کہ وہ آکے آپ بیک اپ میں آتا یہی پرابلم ہے کہ ازرالی آؤٹ آف فارم ہے آؤٹ آف فارم بیک ان کا آؤٹ آف پیچ نہیں ہے دو سال سے آؤٹ آف فارم اس کا مطلب ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں ریفلیکس سلو ہو گئے ہیں ان سے اب رنس نہیں ہو رہے ہیں اسرہ چفیق ہمیشہ انکنسسٹن کبھی اچھا بہت سارا پھر سریز فیلیرز اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ دو فیل ہوئے یاسر شاہ سے بالنگ نہیں ہو رہی ہے ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس پیچھے بیک اپ کیا ہے اور فاس بولر گئے تو پیچھے کوئی بیک اپ نہیں ہے تو دس is the problem اور میں سوری تھوڑے سی بات میں بھی کر رہا ہوں اور دوسری ایک اور بات پاکستان کی ایک سریز رہی ہے کہ پچ کے حساب سے غلط ٹیم کھلا دینا ہے دوزر سترہ میں جب یو اے ای میں ہم انڈ بیٹن تھے پورے ڈیکٹ میں تو سفراز احمد ہمارے کپتان تھے تو اس وقت پہلے ٹیسٹ میچ میں جہاں پہ آپ کو سپنر کھلانے چاہیے تھے آپ تین فاس بولر ایک سپنر کے ساتھ چلے گے سریلنکا کے خلاف سریلنکا نے پراپر سپنر اٹیک کھلایا وہ ہمیں ہرا گیا ہم سے یہ ون ٹوئنٹی سمتنگ چیز نہیں ہوا یہی غلطی یہاں پر ہوئی صرف پہلے دن کے مویسٹر کو دیکھیں پانچ دن کا فیصلہ کرنا بڑی بے وکوفی ہے آپ کو پانچ دن بیٹنگ کرنا ہوتی ہے سریلنکا نے دو جنون سپنر کھلایا ہمبل دینیا لمبا کاد ہے پراپر بال کو ٹرن کرتے ہیں انہوں کھیلے انہوں نے آؤٹ بھی کیے فاس بولر کمارا نے آؤٹ کیے پاکستان کا پرابلم گئے یاسر شاہ آؤٹ آف اوم آپ کو دوسرے کاشر بٹی کو کھلانا چاہیے تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ دو فاس بولر اور دو سپنر کے ساتھ جاتے تو بات سمجھ آتی تھی آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے آپ تین فاس بولر کے ساتھ گئے ہیں اور بیٹنگ کی آہستہ پیچ بہتر ہوتا جائے گا اور اگین سریلنکا کو ایڈوانٹیج اس ٹیس میچ میں ایک تو نیڈ لے لی دوسرا ان کو سپنر ایکسٹرا کا ایڈوانٹیج رہے گا بلکل صحیح ہے اچھا آپ نے یاسر شاہ کی بات کی اب کافی عرصے سے آؤٹ آف فارم ہے تو پیچھلے میچ میں نہیں کھلایا تھا تو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا خاص طور پر جو ہمارے فارمر ابھی کمنٹیٹر رمیز راجہ اور باقی دی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بہت بیشنگ کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یاسر شاہ کو آپ نہ کھلائیں تو ساری باتیں لیکن دیکھیں آج انہوں نے آؤٹ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے رنز بھی کنٹین نہیں کیے اس کا مطلب ہے بری طرح وہ آؤٹ آف فارم ہے تو میرے خیال میں ریپوٹیشن کی بجائے آپ کو اس بولر کے ساتھ جانا چاہیے اچھا پوائنٹ اپنے ریس کے میں اس پر بات کرتا ہوں دیکھیں اچھا مزے کی بات کہ جو ہمارے ہاں نا جو کچھ جو بڑی ویبسائٹ کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور کچھ جو سوشل میڈیا کے گروز ہوتے ہیں یا کچھ فارمر کرکٹرز ہوتے ہیں ہم غلط تھے منیجمنٹ نے درست فیصلہ کیا چار فاس بولر کھیلانے کا پہلے دن میں نے بھی تھوڑا سی کریٹرز کیا تھا لیکن میں اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں منیجمنٹ کا فیصلہ یہ بالکل درست تھا اس کا فیصلہ درست تھا اس میں ان کو کریڈیٹ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ویدر فارکاسٹ کو بھی دیکھا انہوں نے پنڈی کی پچھ کو بھی دیکھا اور اس سب کو دیکھتے ہوئے چار فاس بولر ہی بنتے تھے ہمارے چار فاس بولر کھیلے اور سارا میچ میں پانچویں دن کے علاوہ فاس بولر کو بڑی ہیلپ رہی تھی جتنی میں کرکٹ ہوئی تھا مہمڈا پرفیکٹ سی اندر چار فاس بولر کے ساتھ اس پیچ پہ جارا ہے ماں سپینر کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس پیچ کے اوپر جہاں امبلدینیا نے اتنے ترن لیا باؤنس میں ملا عبابر اعظم کو جیسے انہوں نے آؤٹ کیا ایکسیلنٹ پر جس طرح ہاری سوہیل کو آؤٹ کیا یاسر شاہ سے بال بریک ہی نہیں ہو رہا اسی سپیڈ سے پرابلم کیا یاسر شاہ کے ساتھ حالانکہ ہاری سوہیل نے اچھے آورز نکالے ہیں اس نے آؤٹ بھی گیا ہے کہ وہ اچھا بلا سر اس کی ریزن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ڈیفرنس بیٹوین ہاری سوہیل اور یاسر شاہ کو کہ آری سوہیل پارٹ ہے آپ دیکھیں ہاری سوہیل بسکلی ٹائم لے رہے ہیں وہ فارمولے کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ان کا کمر نہیں لگ رہی ہے بیک پول بینڈ نہیں ہو رہی ہے اور وہ بال میں جان نہیں ہے تو بال کا کیک نہیں کر رہا ہے ان کا بال امیشہ یو ای میں بھی تب کیک کرتا تھا چوتھا یا پانچ پہ دن جب کریکس اوپن ہو جاتے ہیں جب کریک اوپن نہیں ہوتے تو آپ کو فنگر سے بریک کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سکڈ جو بال ان کا ہوتا تھا پڑھ کے تیز اس پر رائے کر رہے ہیں اور اب ان کے لئے کام نہیں کر رہا ہے ورائیٹی چونکہ جیسر شاہ کے پاس نہیں ہے گوگلی وہ نہیں کرتے ہیں تو یہی پرابلم ہے کہ اب جب ان کے وہ بال نہیں ہو رہا اور ان کی فارم بھی نہیں لگی بھی شارٹ بال بھی زیادہ ہو رہا ہے بلوز ڈیلیوریز زیادہ ہیں بیٹسمنٹ کو رنز بھی کریں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہے میں آؤٹ کیسے کر رہا اور بریک نہیں کر رہے سیدھا سیدھا ان کا بال جا رہا ہے اور اگین سیر لنکن اور یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ زیادہ ہائپ دے دیتے ہیں ایکسٹرہ پریشر جو ہے جو کھلنے والے آنے والے جو بیٹسمن ہیں یا بولر ہیں ان پر ڈال دیتے ہیں اچھا جیے بھی صورتحال کیا سمجھتے ہیں لیڈ تو میکسیو ہوگی ہے احمر میش میں سیلنکا کی حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح پانچ آؤٹ ان کے ہو گئے تھے اسی پہ تو ابھی بھی میش یہ سوچ رہا تھا شاید پاکستان ان کو تھوڑا لیڈ نہ لینے تھے اس سے پہلی آؤٹ کر لے لیکن ایسا تو نہیں ہوا اس کا مطلب ہے وکیٹ آسان ہو گیا آسان بھی ہوگا دوسرا اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ رضوان یہ بھی ہے دیکھیں میں ایک پاس بولر رہا اور میں نے ایک سپیل میں ایک سے دو آؤٹ کی ہیں تو اس سپیل کے بعد مجھے تھوڑی سی ریسٹ رہی ہے ضروری نہیں ہے ہر سپیل میں اگر آپ میں اگر ایک پریمیر بولر ہوں اور میں تین سے چار آؤٹ کرتا ہوں تو کم از کم میرے سپورٹنگ بولر کو ایک یا دو آؤٹ کرنے چاہیے وہ میرا ورکلوڈ منیز کریں گے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یاسر شاہ اور نسیم شاہ کی طرف سے کنٹریبوشن نہیں ہے تو یہ پرابلم ہے صرف اگر یہ تھوڑے سے کنٹریبوٹ ایک ایک دو دو وکیٹ دیکھے ہوئی کرتے تو شاہد سریلنکہ بھی دوستوں کے اندر آگے چلو یہ تو ٹھیک ہے بالنگ نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کام کیا main at the moment جو ورنگ سائن ہے وہ ہماری بیٹنگ ہے اور بیٹنگ میں یار اب دیکھو بابر آپ ٹھیک ہے نیا آیا ہے ایک بڑا اس کی تاریف کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا مطبع ازر کی فارم دیکھو شان مسود بس ٹک 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 مسوا ٹک 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 تھے جو اپنی طرف سے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے میں اب آپ کو فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے فواد علم جی اس کی ٹکنیک ٹھیک ہے وہ نہیں چل پائے گا یعنی کہ آپ نے خود سے اپنی دماغی طور پر فیصلہ کر لیا جب تک آپ ایک پرفارمنگ پلئر کو موقع نہیں دیں گے بیکھیں رنز کرے گا یا نہیں کرے گا آپ پہلے اس کو چانس تو دیں مس بولک صاحب جب دوزت سولہ سترہ میں آسٹریلیا گئے تھے ان سے رنزی نہیں ہوئے تھے سرے سے رنز نہیں ہوئے تھے تو مطلب کیا کر لیتے کہ آپ کو بڑا پلئر نہ مانتے مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز چیز چیلنج کر کے دے سکتا ہوں آپ نے اس ٹیسٹ سریز میں فواد علم کا میڈل میں کھلایا ہوتا ایک ادت انفرم پلئر اور کو کھلایا ہوتا آمیر یامین کو آگذر مال راونٹر کھلا دیتے بیچ میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا یا پھر آپ سپن میں یہاں پر نومان علی یا زفر گور کو کھلاتے آپ دیکھتے دو سپنر آپ کے کرتے کراجی میں اچھے تگرے سپنر کرتے سررلکہ کے ٹیم کو بڑاٹ پسا لیتے آپ کے اپنی ہوم پر نیشنز ہیں ہمیشہ غلط فیسلیں اور آؤٹ اچھا سیان مسود کا کیا ہے بسکلی وہ ترنظر بیک فوٹ کی میں نے پہلے بھی بات کی آپ کے چینل پر ساؤڈ افریک آسٹو یا تیز گیند آتا ہے پیچھے پہ وہ کمفرڈی بھلے آگے ان کا بیٹ آتا ہے آرک میں وہ اتنی لیٹ بند ہوتا ہے جب وہ لیٹ بند ہوتا ہے انگل میں آتا ہے تو جو بال گھوٹ لینگ سے باہر نکلتا اور اندر آتا دونوں ان سے منیج نہیں ہوتی وہ فرنٹ فوٹ پہ بہت بھیک ہیں اس ٹیکنیک کے ساتھ شان مسود کو آپ زیادہ تھرڈ اوپنر تو رکھ سکتے ہیں بیک اپ کے جیسن انٹرنیشنی وکیٹ تو ایکسپیرینس ہے لیکن وہ آپ کا پرمنٹ اوپنر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور وہ امیشہ سے انکنسسٹنٹ رہے ہیں جس طرح کل وہ آؤٹ ہوا ہے بس سمجھ نہیں آئے دی پھر وکیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے ایسے مو بنا کے کہ پتہ نہیں ہوا کیا گیند کانز آئی کہاں پہ گئی اور آف سٹرم ان کی اڑی ہوئی تھی 27 کی ایویج ہے اور میچز ان کے کافی ہو گئے ہیں اب ایک اس انکس پر نہیں چلتے تو پھر درہ ان کا بھی جو معاملہ ہے وہ گڑ پڑی ہے اچھا اب میچ پر کیا کہتے ہو کیا اویسلی گریپ تو ہے سن لنکا کی اس دیرہ وے کہ پاکستان جس ٹائٹ پوزیشن میں ہم آن سے نکلے لیکن یہ اس میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جو انہوں نے اسی رنز کی لیٹ بنائی ہے کم از کم میں پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے میں کوئی انریلیسٹک ڈیوانٹ کو کروں گا کہ 350 رنز پر آئے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو 250-260 رن کی لیڈ دے دیں گے تو آپ کی فورتھ ایننگ زیرا فائٹنگ ہو جائے گی چونکہ چوتھ ایننگ میں وزادہ مشکل ہو جائے گا وکیٹ بیٹنگ کے لیے یہی ہوگا کہ کم از کم پاکستان کو 350 رنز کرنے یا 250 یا 60 رن کی لیڈ حاصل کرنے اس پچھ کے اوپر اپنے بولرز کو مارجن دیں یہ ہائی سکورنگ پچھ نہیں ہوگا اس میں کم ازام آپ کو توٹل ہی ملیں گے تو اپنے بولرز کو مارجن دینے کے لیے اور ایک بڑا سو چاہیے ہوگا کسی ایک پلیئر کا نیووہ سٹائنڈ آؤٹ کرے یا دو پلیئرز کے بڑے رنز چاہیے ہوں گے اگر آپ نے 350 کرنے بلکل صحیح ہے آپ بڑی نہیں کھیل دو بھائی اسد بھائی آپ بھی کھیل دو کافی ارسات دراز ہو گیا بہتر ٹیسٹ میچ ہو گئے آپ کے یہ 60-70 رنز کی اننگز آپ کو میچے سے جتواتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا یہ جو ہوتا ہے نا ہم لوگ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں بچہ آس اچھا کر لیا 60 اچھا کر لیا 70 نہیں جب آپ نے میچے جتوانے تو 120-130 یا وائی ناٹ کے 150 یا دو لوگ ایک سوہ کر لے ایک اسی نوے کر لے تو ہی جا کے آپ کی سے سٹینڈ آٹ پوزیشن بھی آئیں گے اور فائٹنگ ناکو ایک چیز اس پچھ کے اوپر بھی یہ بھی طرح ٹرکے پیچھے اگر آپ ویٹ کریں گے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا جو آپ کو اپنے رنز نہ روکیں اپنے رنز کھیلیں اور جو جو آپ شاٹے کھیلیں گے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور بولر کو بھی پرابلم ہوگا ہاں اس پچھ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سپینر کو کھلنے کی ٹیکنیک ہی ہونی چاہیے کہ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ اتنا زیادہ نہ آیا جیسے بابر آزم آؤٹ ہو گئے تھے اگر آپ ڈیم شور ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ کوشش کریں کہ بیک فوٹ پر رہ کے بولر بول شاٹ کرے تو کریس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو شاٹ کو کھیلیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو سٹمپ ہونے کا چاہت میں ہوگا ایک بار آپ نے کریس چھوڑ دی اور بول نے مس بیو کر لیا کہیں سے ایڈر ٹرن یا کیک مل گیا تو پھر آپ گئے ملکل صحیح بات ہے اب لیٹس ہی کہ پاکستان یہ اسی رنز اتارنے کے بعد پھر کتنے آگے رنز کرتا ہے میرے خیال میں جیسے صحیح کا ایمبر نے دھائی سو کا تو اٹلیس ٹارگٹ دینا ہی چاہیے پھر ہی کچھ میچ پر بچے گا ورنہ تو بڑی مشکل سوٹے آنا ہے اور اب لیٹس ہی کہ آئی سی سی ٹیس چیمپیونشپ کی یہ میچز ہیں پاکستان اگر یہ میچ جیتے گا تو سری لنکا کے برابر پوائنٹس ہو جائیں گے ان کے بھی عجسی ہیں کچھ ساد لے کر آئے ہیں ضروری میرے خیال کچھ کمنٹس لے کر آئے ہیں دوستو جاب سے لوگ پوچھتے ہیں ہماش نے پوچھا ہے کہ ہمانشو نمستے رزوان بھائی جان بہت دین لوگ ہیں آپ کی مجھے دیکھتے ہیں کلدیب یادف نے ہیٹرک کی اس کے بارے نے کیا کہیں گے آپ دونوں سے پوچھیں اچھا کلدیب یادف کے والے سے بات کرتے ہیں رزوان کلدیب یادف تو ایک اس وقتنا ورلڈ کے جنریک ٹیلنٹ ہے لیفٹ آم لیکسپینر ہے ہیٹرک کیا اور یہ ہم اسپیٹ کرتے ہیں کلدیب یادف سے یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے وہ اپنے کریئر میں لارلز لے کر آ رہے ہیں تو اس میں سے ایک مزید گلدستے میں ایک پھول کا اضافہ ہوا ہے بلکہ سے بات ہے ان کے اور مزید کی بات ہے کہ چھوٹے سے کریئر میں اوڈی آئی اس میں یہ دوسری جو ہے وہ اوڈی آئی میں ہیٹرک ہے اور پہلے انڈیان ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے یہ کام نہیں کیا میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ٹوئنٹی میں بھی ان کو باہر بٹھا کے رکھا ہوا تھا حالانکہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک وکٹل نہیں ہوئی تقریباً اٹھارہ میچز میں پینتیس تھیں اب تو وہ میچز مزید کھیلیں ہیں مزید بڑھگی ہوں گی تو جب اتنی زیادہ ان کی ایک کارکتگی انہوں نے دکھائی ہویا ہے ایکانومی مطلب وہ ساڑی شے کے عزاب سے رنس دیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے راہل پوچھ رہے ہیں کہ روحید شرما نے کلاسیکل سنچیس کو اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ بڑی اچھی پارٹنیشپ کی دو سو ستائیس رنگ کی راہل روحید شرما اگر میں غلط نہیں ہوں ساتھ تو بچھلے دوزار سنس ٹو تھازنن سیونٹین روحید شرما نے اٹھارہ سو کی ہیں اور ویرات کولی کے سترہ سو ہیں ٹھیک ہو گیا نا اور تو روحید شرما سے ہم یہ اسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ شاید ایسا ہوا ہے کہ اپنے ایک روزہ کریئر میں ساتھ یا آٹھ مرتبہ وہ ایک سو پچاس کی انسے کر چکے ہیں تو روحید شرما کے حوالے سے جو بھی ان کو فالو کرتا ہے کرکٹ میں ایک تو میں تک ہمیس ساتھ اب چلے گئے ہیں تو موس گفٹڈ بیٹسمن ویرات بار کرکٹ میں بڑی بہتری شورٹ کی رنج جو ہے ان کی کنٹری کے لوگ ہیں تو سارے ایکسپیکٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بھائی آج تو دو سو آیا ہی آیا اور ایک ہی باہی دی بیٹسمن جنہوں نے تین دفعہ یہ کام کیا ہوئے اور ڈبل سنچری اب ایک سو پچاس سے زیادہ رنز کرنے والے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کیے ہوئے آٹھ دفعہ وہ بھی انہوں میں کیے ہوئے مزید بھی کافی ریکارڈ آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار دو میں سروڑ گولیو اور بھندر سواگ نے ون لینڈ سیسی پارٹنشپ لگائی تھی میں نے سترہ سال بہت پارٹنشپ بریک کی ہے اور اس کے بعد جو ہائی ایس پارٹنشپ ہے وہ ریلی روزو اور ہاشی ماملہ کی تھی دوزر پانترہ بھی لیکن یہ اندر ریکارڈ توڑا ہے سترہ سال بعد تکیر راہل اور روحید شربان اس حوالے سے کنگ کولی نے کمنٹ کیا کہ کولی دل ہے اور روحید ڈڑکن ہے بہا جی بہا چلو جی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے جب رنز کرے گا کوئی بندہ ٹیم کے لیے تو پھر آپ کے ایسے کومنٹس جو آنا ہے وہ بنتے ہی ہیں تو پھر ابھی آپ اجازت دیجئے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی احمر کا جو یوٹیوب چینل اس کا میں لنک ڈالوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے وہی پیار اور محبت دکھانا جو آپ ہمیشہ دکھاتے ہیں اچھا ایک اور بات جیسے رزوان بھئی کا بات شکریہ کہیں دوستوں سے پوچھے تھے بھئی آپ کیا وجہ کوئی نرازگی ہوگی رزوان کے چینل میں نہیں آرہے تو آپ کا ایک بات بتا ہوں کہ نرازگی کیسی ہوگی میں ایکچھلی چونکہ جوب لاہور میں کرتا ہوں تو میں چار سے پانچ دنے لاہور میں ہوتا ہوں تو میری رزوان سے انشاءالا آپ آپ پر کومنٹس کریے گا ویڈیو لائک کریے گا شیئر کریے گا نیکس ویڈیو میں آپ سمول اقات ہوتے ہیں انٹل دن بائی بائی